بَعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السَّلَوَاتِ قَالَ حَدِيُنَ الْمَعْسُومِ عَلَيْهِ السَّلَامِ بَنَاتُنَا لِبَنِيْنَا وَبَنُونَا لِبَنَاتِنَا السَّلَوَاتِ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری سلوات بر محمد وعالی اجازت میں پڑھنا شروع کرنے میں جتوں کائنات شروع ہوئیے دنیا شروع ہوئیے اس دنامِ عالمِ عزل ماشاءاللہ جتاں اس دنیا دا کائنات دا اختتام ہونے اس منزل دا نامِ عالمِ عبد عالمِ عزل تلے کے عالمِ عبد تک اسلام دی دین دی حق دی سچ دی بقا دا نام کربلائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ فرمائیے ساتھ ماشاءاللہ بسم اللہ عالمِ عزل تلوں عالمِ عبد تک اسلام دی دین دی بقا دا نام بولو کربلائے اس کربلائے ایک گلدستے قیامت تک مؤتر کیتے جنگ گلدستے دے پھلان دی تعداد بہتر شہدائے کربلائے سبحان اللہ تھک چکے ہو تو میں صرف مسائب پڑھا چاہتا اللہ 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 اسلام دی بقا پھولو کربلائے دین دی بقا کربلائے حق کو باطل دے درمیان حد فاصل اور تمیز کربلائے بے شر کربلائے بہتر شہدادِ گلدستے نے مؤتر کیتے مؤمبر کیتے متیب کیتے وہ بہتر شہدادِ لُو تبکن لُو حسن جنہ جو اٹھارہ بنو حاشن دیگر سارے غیر بنو حاشن اللہ اللہ کولو ہزارہ سال عمر منگ کے یہ بہتر شہدادی تاریخ تے تحقیق کر کے لیگ چاہے حاشمی شہیدن تے چاہے غیر حاشمین سب دے نویک لیتے ہکل لیتے یگانا سردار دا نام حسین ابن توجہ فرمائی سارے اٹھارہ شہدائے بنو حاشن دا درجہ رتبہ باقی شہداد تُو بد دے یعنی غیر حاشمی شہیدن توں حاشمی شہداد دا درجہ بولو یاد اور او کتنے اٹھارہ یہ اٹھارہ کون ہیں اولادِ علی اولادِ جعفر تیار اور اولادِ جنابِ اکیل اکیل جنابِ جعفر اور جنابِ علی دی اے اولاد اٹھارہ بنو حاشن اکیل جعفر تی علی اے تینوں سکے بھرائے اے قیندِ پتر متولی یہ قاوہ جنابِ ابو طالب دے تو اساں غور نہیں فرمایا تو اساں غور نہیں فرمایا سبان اللہ سبان اللہ پہنچ گئے ہو جیڑے تو پہلے داد گھنو چاہاں میرے کولویں اسلام اور دین دی بکا کربلا حق و باطل دے درمیان حد فاصل کربلا توجہ نہیں فرمای حلال و حرام دی پہچان کربلا دی وجہ دو کربلا اچ بہتر شہید بہتر دے سردار اٹھارہ بنو حاشن اے اٹھارہ ترائے ہستے ہیں دی اولاد علی دی جعفر دی دے اکیل دی اے تری سکے بھرائے تے ابو طالب دے پتر جیڑے عجی نہیں پہنچا کنہ پہنچی جی ابو طالب دے پترہ تے پتروں کو دین اتنا پیارے جو اپنے خوندہ نظرانہ دے کے عزل تک انہ دین بچا لیتے ہیں اس دے امان تشک کر کے دنیا کو اپنے بیمانی نہیں سا آئے 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 شاہد ہے آئے 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 آئ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ اٹھاراں دے اٹھاراں یا ابو طالب دے پوترن یا پڑ پوترن توجہ ہے میرے بیانت ہے یا کوئی نہ جہاں دے پوترن پڑ پوترن کو دین اتنا پیار ہے ان کو منتق فلسلے دی تا گال نہیں ساکے پسیدی سا دی گال ہے ہونڈا سا اسلام دا اصلی محسن کون ہے سبحان اللہ جناب جناب سرکار دے جیدے تیسرے بیٹن جناب جاہاں 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 توجہ رکھنا ہی ان دوت بڑی شان ہی انہیں دیں انہیں دے پوترے کربلا شہیدوں بیٹے انہیں دے پوترے شہیدوں جنابی عبداللہ دے بیٹے سرکار دا ہیک لکب ہے ذل ہجرتین جس نے دین کے لیے دو ہجرتوں کا شرف آسنا سبان اللہ سبان اللہ ایک ہجرتِ حبشا دو جی ہجرتِ مدینہ توجہ نہیں فرمائی یہ ہوتا اکثر لوگانال ایک خطاب لکھایا ہوں دے خطیبِ اسلام ایک پوری تاریخِ انسانیتِ پہلی دفعہ لکب جنابِ جعفر تیار کن سرزمینِ حبشتِ نجاشی بادشاہ اس ٹھم سرکار نے سورِ مریم دی تلاوت فرمائی تے پورا حبشا فتح ہو گیا پورا ایتھوپیا فتح ہو گیا پورا سوڈان فتح ہو گیا اساں غور ہی نہیں فرمائی اے آج تک سرزمینِ ایتھوپیا اور سوڈان تے جڑھا دین تے اسلام دا علم لہراری ہے اے علم دا بانی ایتھا ابو طالب دا تریچہ پوتر جعفر تیار سوڈان لہراری ہے سوڈان لہراری ہے ذرا بیان دی گہرائی تے توجہ فرمائی توجہ فرمائی سرکار واپس آئے پتہ ہوئے کیڑے نہیں آئے کیڑے نہیں جنگ خیبر فتح ہو گیا چالی دی آران دی جنگ تے آخری رات جتا رسول فرمایا کل اللہ مقود ہے ساں جڑا مرد ہو ساں معلوم ہویا مردانگی مچھا ڈاڑی نال نہیں آنے مردانگی اور چیز ہے توجہ رکھا ہے بھائی ان دو چالی دی آن دی تولانی جنگ تنگ خیبر ید اللہ فتح فرمائی کل قاموس تے علی نے اسلام دا علم لے یہ یہودیاں دا سب تو بڑا مرکز ہے تا دا خیبر یہ میں آج یہودیاں دا مرکز اسرائیل ہے علی نے فتح کی نبی دے چیرے دے خوشیاں دی کھکا شام یہ ایک صحابیہ کے سائیں بھائی مبارک ہوگئے اوکیڑی شاہدی بھائی جعفر تیار حبشہ فتح کر کے آگئے پوری ذمہ داری نل بیٹھا تھا یہ لیلے سونا نے نا جو بھائی جعفر تیار فاتح بن کے آگئے حبشہ بارہ امام دی نیابت جو رسول بارہ قدم گن کے بھائی جعفر دا استقبال آگئے تو کا غور یہ نہیں فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ جو جب بھائی جعفر تیار دی واپسی تے مراجعات دی اگو رسول فرمین نے میں محمد فیصلہ ہی نہ کر سکتا دیکھا میں کوئی زیادہ خوشی فتح خیبر دی ہوئی ہے یا بھائی جعفر تی کامیاب ہو کے واپس ہوگا بھائی جو بھائی جو بھائی جو رسول بھائی جو تو کوئی مضمون پسند نہیں اندر جائے چلو 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 ذرا سوکھا کر دیں گے جو سائیں حبشہ فتح کر آیاں سوڈان فتح کر آیاں ایتھوپیا فتح کر آیاں سوکھا تعرف کر آیاں حضور مبارک ہوئے کمبر تی حبشہ کمبر تی فضہ تی سرزمین فتح کر آیاں آشاء اللہ آشاء اللہ آشاء اللہ بہو خوشی تیجئے بڑا خوش ہوئے ہیں جعفر پورا خطہ فتح کر آیاں اسلام دے اللہ اللہ فرمائے کوئی انام دے ہو آشاء اللہ آشاء اللہ حبشہ فتح کی تم انام دے ہو رسول فرمائے جعفر تیار میں تک دو رکت نماز پیا دینا نہیں توجہ فرمائے نہیں توجہ فرمائے دو رکت نماز پیا پڑھنا دینا تے قیامت تک اس نماز دے نام اسی نماز جعفر تیار نہیں توجہ فرمائے نہیں توجہ فرمائے حبشہ فتح کر رہے ہیں اسلام دے اللہ ملہ رہے ہیں میں تے قیئی انام پیا دینا دو رکتا نمازیں جنہ دا نام نماز جعفر تیار اسی قیامت تک انہ دو رکتا دا نام نماز جعفر تیار نماز دا نام نماز جعفر تیار نماز حضور ہی دیکھ پڑھن دا سواب تے آدھر رسول فرمایا جتنا بڑا گناہگار ہی ہو سی نا تے سال جھیک دفعہ تیرے نام دیا نور اکاتاں چا پڑھ سی اُس دے سارے گناہ اللہ ماتاں حق چوکے ہو میرا خیان ہے حق چوکے ہو میرا خیان ہے کیا بات ہے میرے بات چند گنیں چنیں تو لوگ ہیں گے رہے آپ کی یہ چیزیں پڑھ دیں تو ہاں کیوں نہیں غور کریں گے انہاں بری کیوں تھی تا توجہ کی تھی کرونا غور نہیں کرمائے میرے بیان پوری توجہ علم دوستہ باب دو رکت نماز ہے جنہاں قیامت تک نہ نمازِ جعفر اخلاقیات دیاں کتاباں پڑھ کے دکھو یار توفے چھے نماز موجود ہے نمازِ جعفر یہ چھے نماز موجود ہے اخلاقیات وظائف اور آدیاں ساریاں کتاباں بھریاں پڑھیں نمازِ جعفر تیار نمازِ جعفر تیار نماز نام جعفر نماز دا نام نماز جعفر تیار بندہ ہیک دفعہ پڑھے سالج رسول اکھے اگر جرمے تو میرا ای ہو کجھے جو میرا سیندہ بیٹھاں اکھا رسول سال دے گناہ ماں گویا پورا سال گناہ گار کوئی گناہ دا ارتکا بھی نہیں کی تا توجہ ہے میرے بیان پہ ان خود فیصلہ کر کتاباں نمازِ جعفر تیار موجود ہے یہ رسول نے اپنے چاچے دے بیٹے کو اپنے موسن دے بیٹے کو انعام لتے یہاں حبشہ دی سر زمین کو مشرف بکل میں اسلام کر کے آئے نماز لی تینے جیندہ نام جعفر تیار ہے نماز جعفر تیار ہے ان خود فیصلہ کر جیندہ بھیرا غیر امام ہے تے اس دے نام نال نماز ہے تے اس دے امام بھیرا دی گواہی نال نماز باطل کی یتینی ہے نماز باطل جائے نماز باطلاں توجہ فرمائی؟ ابو طالب دے پتران دے نام لیا نمازان جنتے پتران دے نام لیا نمازان وہ ایمان تو خالی ہو سکتے غور نہیں فرمایا میرے بیان دے جناب جعفر تیار دے ترائے بیٹے بور ہو گئے تو بس کرنے جناب جعفر تیار دے ترائے بیٹے میرے بانے سے میرے بانے سے یہ تُسا آکھت واردی نمیندی کرن یہ اپنی طرف ہو کی تھی نہیں یعنی دیکھو تواردی نال کتنی محبت ہے تُسا نئی وی آخہ تے انہ تُوارے بقا اور انہ تُوارے نمیندگی کی تھی یہ بچائے تُوارے جناب جعفر تیار دے ترائے بیٹے سب تو بڑے جناب عبداللہ پھر آؤں پھر محمد توجہ نہیں فرمائی میرے بیٹے کجھ نے جناب عبداللہ دوبا دے جناب محمد نامی لکھے تاریخ دے بھائی پوری توجہ نہیں دو تے تاریخ ہی ایسی جنہ دی پوری زندگی جہیں تاریخ دے لوگوں نے دشمنی کی تھی اور اتا فیصلہ الہی ہے عادلہ الہی ہے کہ اج بھی روز روشن دی تروں تاریخ فردگ میں پھول ہوگا جناب جعفر تیار دے ترائے بیٹے جناب عبداللہ باپ دی دستار اور پگ سیادت دے وارث آؤں محمد میں ہی اشارہ کرے ساں گیڑے مجلسہ توجہ تے گہرائی نل سنن دیا دی جناب جعفر تیار دے دونوں وڈے بیٹے آپ نے چاچا علی دے داما دی چلو میں لفظ مزید بدل کے آسان کر کے مولا علی علیہ السلام دیا دونوں وڈیا شہزادیا بیٹیا آپ نے چاچے جعفر تیار دیا نوہ وڈیا توجہ نہیں فرمائی تا اس تے بعد جیڑھا نادان مولا امیر دیا شادیا کہیں بے خاندان سوچے سی تاریخ نالدل میں غور فرمایا میرے بیان دے یا کوئی علی دی داما دی دا شرف جناب جعفر تیار دے بیٹا یہ دا سرکار دا سب تو چھوٹا بیٹے اس دی شادی جناب اکیل دی بیٹی نال ہوئیے جناب مسلم دی بیٹی نال بیٹی ہو چلے گئے ہو سبحان اللہ سبحان جعفر تیار دے جیڑھے پتر کو دہ دی ہیں ایسا تاریخ دے آئی نیچا سکو اوج سریہ دسا کے نظر دے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ساکو موشتی اور مریخ تے صاحب کمند نظر آن دے تے قربان تھی مجھے دے جناب عبداللہ سرکار دا تشانی کوئی بکھنے آہا 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 جنان دے دو لکب شورا آفا کے غور فرمایا نا سید تجار عزل تو ابت تک تجارت کرنوالا دا سردار آہا 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 ہو 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 توجہے کاروباری لوگا دا سلطان آہا 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 وپاریان دا قابہ تو ساں غور ہی نہیں فرمایا میں کیا تھا اور یقین کر رہے کہ قائنات اچھ او تاجرے یہ کوئی خود رسول زبان رسالت نال دعا کی تھی یہ وجہ ہے جو خود جناب عبداللہ فرمینے ہیں میں اگر چاندی دے ریڑ تے مٹی خریدا چاہنا تے جدا میں وقت ہوا مٹی بیچے سا تھا اچھاندی دے بھار نوے اکسی سونے دے بھار گئے کوئی نیوے سن دے بھائٹے مجھلے بھائی میں مناظرہ تا پڑھ دا نہیں ہا شولہ بیان تا میں نہیں ہا تاریخ نال ببستگی ہے میری تے تاریخی شاپارے ہی میں نظر کردا سامین دے تبجھو رکھائے لیں دوستہ بھائی میرا مزاد خطابت دایا بیان غور فرمانہ علم دوستہ بھائی خود رسول دعا فرمائی ہے اور تساں ازل تو اب تک دے تجارت تاجرہ دی تاریخ پڑھ کے لے کھو چاہو کامیاب تو کامیاب تاجری کل پوچھو نوے کہ نہیں گھاٹائی ہوئے تو اکسی بے حساب دفع ہوئے کائنات تجھ واحد جنابِ عبداللہ بن جعفر تیار جیڑے فرمانہ دیں پوری زندگی میں کوئی خسارِ مسیح نہیں کی تا کہیں پچھا تے رسول تو اکو قدن دعا فرمائی ہے لطف کینا بھائی فرمایا جنگِ موتچ سارے بابا جان اسلام وستے شہید ہو گئے جنابِ جعفر تیار بازو کا لنگ ہو گئے اللہ نے میرے بابا کو بازو آن دے بدلے ڈوز مرد دے پرنے ری تے ہائے 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 سبحان اللہ ہونڈا سا بازو دے کے اللہ کو لو پرلیمن والا کہیں دا پوترے ابو طالب دا سبحان اللہ سبحان اللہ ساکب ندیم قرآن لکھا سنجھے یومِ آشور امام حسین علیہ السلام کجھ اپنے رشتہ تے اور بزرگہ تے فخر کیتے ناؤ لگ شامی دے سامنے یہ بزرگہ چھ فخر کیتے اُتھو حسینے یا کہے اوکوفی یا شامیو میں کوئی پہچانا ہوئے میں کون حسینہ میں اوہ حسینہ جندہ چاچا جعفر تیار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ من لہو امن کامی تم میں کوئی ہے جس کا چچا میرے چچا جیسا ہو توجہ ہے میرے بیان تھے یا کوئی نہ غور فرما منہ علم دوستا ہوا فرمایا سہا چھوٹے چھوٹے آسے یتیم ہو گئے سارے والد شہید ہو گئے فرشتا نل مہوے پروازن جنہ تھی چاہیتا تاں تا لکب تیار ہے سہل پچھا تے پھر تواڑا بچپن تے یتیمی تے توا کو پالیا کہیں گے فرمایا سہے پالن والے چو ہک ہستی دنا محمد دو جی ہستی دنا علی یہ بچہ کو نبی علی پالا ہوئے انہ دی بختاوری دی کیا بات ہے فرمایا ہک نہیں میں بچہ نال کھیل رہے ہیں اپنی حویلیت تے کھیل کی میں رہا ہیں خو جور تے پتن دا ترازو بنا کے تے شاکھان دا اس ہم بچے کھیر کھیر اچھی مٹی تُلین دے بیٹھے آسے نا چاہ کے سین دی سرکار دوالا ماغے میرے یہ چوٹیاں چومیاں پہشانی چومیاں کیا کر رہے ہیں توجہ رکھنا حضور تجارت کر رہے ہیں ترازو نال تول رہے ہیں فرمایا جی تے کھو اتنا شوکے نا تجارت دا میں محمد وعدہ پیا کرن دا قیامت تک دنیا دے وڑی تو وڑی تاجر کوئی کڑا ہی نہ کڑا ہی نقصان ہو سی تے کو خسارت نقصان ماغے ہی نقصان سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا سرکار دا لقبے باہر الجود سخاوت دا چھاٹھا مرین دا سمندر نہیں توجہ حرمائی نہیں توجہ حرمائی کرم دا دریا ایسار تے اتا دا حمالیا نہ سنائے چنگا متہ نظر لگ وڑی بھائی پوری تا وہ جو علم دوستا باب ماشا چیلنج ہے میرے مور ریخیں اگر جناب عبداللہ بن جعفر تیار دا لقب باہر الجود نہ ہوئے جو سزا تجویز کرے سو میں حاضر ہوں اس وقت یہ سچے تو پھر غور کر تیکو جناب عمران دے اس آسمان اسمت ماب شہزاد دے تے پوتر دیشان دا پتا دے میری یار سنو نا اندھیرے چھ بلہ بلے نا اُس دی اہمیت ہونی ہے توجہ نہیں فرمائی بھئی پہلے اندھیرہ آئی اُس دی بلہ بروشن تھی توجہ نہیں فرمائی تے جت تھا پہلے ہی ساریاں روشنیاں روشنیاں ہوں میں تے اتھا نمائی بلہ بروشن ہو کے اپنی روشنی منوامنا ایک کیڑے گھرانے چاہے جناب عبداللہ جائے گھرانے دا ہر فرد ہر کمال دی آخری منزل تے فائدے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں میں آسان کر لینا نبی سخی ہنگر نہیں بولو علی ہنہ حسن دنیا بھانے کروڑا لوگوں کو روزانہ کھانے کھڑی کھواوے نا مگر گیڑھا شرف میں زبانی دا اللہ حسن کو لیتے کھائیں کو نہیں یہ بغیر سخاوت دے ہو سکتے غار فرمانہ بھائی اور خدا گواہ ہے یار تیکو میں کو متصر کرنا سوکھ ہے خود مولا علی کو جو بندے آمینہ حضور روٹی کھانے کہ وہ جو نہیں فرمائی 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 میری مرزی دکھاؤ تو بہو میں کھو میں جی ہر کوئی اپنی اپنی مرزی دکھانا کھانا چاوے تو میری وردے پودر حسن در دستر کھان تکھان آئے آئے سواانہ 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 بھان بھان میں پوری توقع کہ جو کھاس ہو چاس ہو بولو میرے بیٹے حسن تھے دستر خان تھے تُوہاں غور نہیں فرمایا میں کیا دیکھ یہ بغیر سخاوت دے ہو سکتے جی 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 تو پھر سخی گھرانچ آکے باہر الجود دتاج پامنا آئے 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 صرف جناب عبداللہ بن جعفر تیار دی خاصی جاتے اور ہاں پوری توجہ علم دوستہ باہر بیان سمتے ہیں دا پہ آل محمد سخی نہیں اکریم میں عرض کریں سخاوت دے ہوندن ترائے درچے سخاوت جوت کرم نہیں توجہ فرمائی تھوڑا ڈیمنا تے زیادہ اپنے کو رکھنا اے سخاوت ہے زیادہ دے منہ تے کجھ اپنے کو رگھنا اے جود جیم وعدال سارا کجھ سائل کو دے دے منہ تے کجھ نہ بچا منہ اے کریمی یہ ہے آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ حیاتی روئے شاہ بجمہ ربو آئے 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 سخاوت اور عیسار دے آخری منگل کے پاس تھے یہ اپنے کوئی بچان دیکھ بولو یار رکھ دے ہر شئے الگ بٹھا یہ میں نہیں جائیں یہ میں نہیں جائیں صحیح بٹھا تھا سچ ہے جی ممکن ہے کوئی بچہ کوئی نووارد بچہ پہلی جیفتہ مجلس سے چاہے ہو گئے تو آکھر بھائی زاکر صاحب گال کی تیجھے کوئی ثبوت نہیں سکتا بھائی سائل آوے تو آل محمد کوئی شئے نہیں بچیں دے ہر شئے دے دے ثبوت نہیں سائل روٹی منگی ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سائل نے کیری شایدہ سوال کی تھے آئے کتار دی مہار کمبر کو لائے کمبر دیتھا نہیں بھی سوالی روٹی منگ دا کھڑے روٹی دے حضور ڈیمہ تہا روٹی دسترخان اچھ بدی ہوئی فرمایے دسترخان دے دے مہار کھڑے دسترخان میرے موڑھے تھے نہیں اٹھ پلانتے ہیں اٹھتے ہیں فرمایا اٹھ دے دے مہار کھڑے دسترخان اُسہ کے مولا اونٹ خالی نہیں کتار دی یاد دے چھے علی فرمای نے پوری کتار دے دیا سبان اللہ سبان اللہ سارے رلا ہے یا اللہ سبان اللہ بچے بھائی لطف کی نہیں ہے سائن علم دوستہ باب غور فرماؤ بس علی دے حکم دے دے رہی کمبر نے بڑی سرعت تیزی تے اجلت تے جل دینا مہار کمبر نہ لو کھول کے نہ سائل دے ہاتے رکھی تے پوری طاقت دال جو جمپ لے کمبر او گیر جتنا مہین لگتا ہے تُو سا سون کے ہس بھائی ہو توجہ رکھائے بھائی وجہ اللہ دیکھ کے نہ مسکرائے ہو سے وجہ اللہ تے مسکرائے تھا تا لطفی نہیں گی تیتے بھائی مسکراہت چہرہ تے آن دیئے نا یار ہائے 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 علی دے چہرہ تے مسکراہت کمبر کمبر کتار میں دیئے یا اٹھ میں دیئے یا نہیں اور خدا گواہی ہوئے یہ اٹھان دے ابتعداد گسی بین دیئے نا یہ میں کوئی نہیں لیتھی روایہ آتے بھائی ستر ہے یا چار سو ہے بھائی صرف کتار دا لفظ کتاب بھائی آج تک ور خون او اس دی ابتعداد پتا لگے نا کتار دے انتحاد سبحان اللہ سبحان اللہ کمبر اٹھ میں دے کتار میں دی رام نال دے میں آگا ہوسلے نال دے میں یہ اتنی جلدی مہار دے کے دے جمپ چاہ کے دور بھڑ گئے قدمت تے چاہتے ہیں پیادے یا علی نہ ہی لتھی تے تیریاں جوتیاں جوڑان لگ گیا ہائائی ہائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائ خط بلند کر کے خطب قرآن نغراہ حیاتی سبحان اللہ سبحان اللہ خوش ہو راضی ہو میں بیان سویر کی دے بات یہ پاک گھرانی چھ ایسے سخی پہلے موجود دن یہ روٹی دے سائل کھو قطاران دی مہار دنے روٹی تے اٹھ دی قیمت تے جڑھا آج فرقے اس دورے جی میں آئی ہے سو جو نہیں فرمائی غور نہیں فرمایا جیہا روٹی جی میں آج پندرہ ویر اوپے دی ہے تب نہیں یہاں پوزیشن تے اٹھا آج جی لکھان دے تے تب نہیں غور نہیں فرمایا میرے بیان یہ نہیں جب ایک روٹی مانگی ہو سی تب نہیں ایسے گھرانے جنابِ عبداللہ بن جعفر تیار آئے تے خطاب تے لقب گدہ بہر الجود سخاوت دہ دریہ بس میں مجلس سمیٹ گی دیئے میری طرف توفہ ہی آج میری طرف نظرانہ تے حدیعہ ہی آج سارے ملنگ تے عزدار بیٹھے بے وصول کرائے اتنا بڑا سخیہ اور قریم جنابِ عبداللہ بن جعفر تیار جدو ہی کوئی سائل منگڑ آئے نا دین تو پہلے پوچھ لے ہیں سیدھے میرے پاس آئے ہوئی یا پہلے حسن حسین کے دروازے پہ بھی گئے تھے سبان اللہ یہ تا تعلیماتِ آلِ محمد ہیں اتھاؤں تا پتا لگ دے جو آئمہ دا شان کیا ہے زواتِ مقدسہ دا رتبہ کیا ہے اگر تو سوالی آکھ دے جو مسیح تھا جناب دولتے آ رہے ہیں مہمان کانو پھر جو سائل منگڑا ہے ڈیڑھے میں توجہ ہے سائل کو کس تا چنے منی پون دی آئی خیرات اتنی زیادہ ہون دی آئی اتنی زیادہ ہون دی کس تا چنے دا آئی گھر ڈھوین دا آئی بیٹھے ہو چلے گئے ہو تی اگر سائل آکھ ہے نا جو حسن حسین تم مانکے تا پھر تو ابھی کولا تدی امر تو پہلے پوچھ دیا ہے میرے سردار حسن کیا دیتا ہے میرے سردار حسین کیا دیتا ہے حالانکہ حسن حسین دے سکے چاچے دا پترے پہ حسن حسین مولا علی دے پترے نا تے جناب عبداللہ جعفر تیار دا پترے علی تے جعفر تیار سکے بھائی ہیں نا بھائی یہ چاچے بابے دے ہوئے نا یار ہیک خون ہیک شجرہ ہیک گھر توجہ رکھائے مگر آکھ رہے میرے سردارہ کیا دیتا ہے اے عقیدی اگر سائل آکھ ہے نا جو حسن حسین میں کو ہزار ہزار دیتا ہے تو پوری زندگی اس سائل کو سرکار یا نو سو دینے ہیں یا اس تو ہی کم دینے ہیں کڑا ہی نہ ان کو پورا ہزار دیتا ہے نہیں یاروں سو دینے ہیں گھٹ دے کے دنیا کو نسینے ہیں جو میں انہوں انہوں نے برابر دے گا ہوں تو میں برابر آوں توی سا نہیں توجہ فرمائی یار میں کیا توجہ ہوں اے آل محمد سبحان اللہ میں انہوں نے برابر ہوں ایسا ہوں یہ وعد لیمت میں وعد ہو ویسا کیا مطلب جعفر تیار دی پگ دا وارس سخاوت دا سمندر تاجرہ دا سلطان ہم شجرہ تے ہم لہوتے ہم خون پوری زندگی دنیا کو نہ سیندہ رہے جو میں اچھے شان دا مالک ہاں مگر امامہ جیہاں نا نہیں توجہ فرمائی نہیں توجہ فرمائی میں حسن حسین جیسا نہیں بچے ہو ہر گل دا تھا کو پتہ لگ دا امامہ دا پتہ نہیں لگ دا جڑا آل محمد دے گھرانے دا اینا وڈا فرد علی تے بطول دے پتران دے برابر نہیں ہو سکتا دیڈرو پیدا ملوارا حسن حسین جیسا کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی خاندانِ تطہیر ہے چھانوادِ بنو حاشل ہے اولادِ جنابِ ابو طالب و عمران ہے چھے عبداللہ بن جعفر تے یار کتنی بڑی شان و شوقت دا مالک ہے لیکن بہی دنیا دے سامنے شان و شوقت دا مالک ہے یہ امامہ دا معاملہ آسی نا تکالو فیل نا دنیا کودھا سیندہ ہا ہم رئے آیا ہیں حسن حسین ہمارے سردار ہیں سبحان اللہ سادہ ویچ اور حسن حسین چھوہ فرق ہے یہ مالک تے غلام ہے بیٹھے ہو چلے گئے ہو ویہی حجری جلگ بھگ تودھا میری محتاج ذاکری جہاں غور ہی نہیں بکرے توجہ رکھائے بھائی اتنی گہری تحقیقات دے بعد ہی میں کتنے محتاج لفظ بولیں بھائی کوئی کتا ہی نہ ہو وینی آل محمدی دیوٹی یہ چاہتا توجہ فرمائی ویہی حجری جلگ بھگ جنابِ عبداللہ بن جعفر قیار دا اقب شادی بنتِ علی نال ہوئی آلمتن غیر معلومہ نال ہوئی نہیں توجہ فرمائی کربلادی شیر دل شہدادی نال ہوئی مستور ہو کے شیر دے دے اور اے اولکا بے جڑھا اہل سنت دے علمانِ آلیہ سین کو بکتا ہے کیا سن دے بیٹھو بیٹھو بندہ ہووے بندے دا پوتر کہیں مذہب دے ہووے اس تے کربلا دا اثر ضرور ہوں دے توجہ نہیں فرمائی میرے بیان ہووے بندہ انسان درندہ نہ ہووے انسانیت در اوپی توجہ فرمائی چلو ایک لفظ میں آنکھا چاہیے میں جلدی جلدی دھیر پڑ گیا میں سمیٹی بیٹھا بیان سارا اگر ترائے ہستیاں کائناتے چھ نہ ہوں میں نہ ترائے مستوراں پوری زندگی شادی نہ کرے سارے رسول نہ ہوں دے ختیجہ شادی نہ کیتی ہوگے علی نہ ہوں دے بطول شادی نہ کیتی ہوگے عبداللہ بن جعفر تیار نہ ہوں دے بنتی علی شادی نہ کیتی ہوگے کیا مطلب ملیقت الارب دا کفت ہم سر سوائے نبی دے کائناتے چھ کوئی نہیں بنتی رسول دی کفت ہم سر سوائے علی دے پوری کائناتے چھ کوئی نہیں بنتی علی دے ہم سر سوائے عبداللہ بن جعفر تیار دے پوری کائناتے چھ کوئی نہیں وی ہی ہجری دے قریب چنابی عبداللہ بن جعفر تیار دی شادی حسن حسین دی ولی بھینڈنا دی جعفر تیار دی پاک دے وارث پتر دی شادی ہے یار ابو طالب دے عظیم پتر دی شادی ہے دے بیٹی کہن دی یہ یہ رہا اللہ دے ہم نام بھی ہے اللہ دے خانہ ذات بھی ہے سبحان اللہ تمام رواصہ و مراب سردار اشرافیہ بنو حاشم دے سرکردہ سرخیل سردار موجود ہے سیغے نکاح تو پہلے مولا علی اپنی کرسی تو اٹھے فرمایا پتری میں دے دھی میں دیئے انہیں یتیم بھتری جان کو میں علی پالا آئے بنا تو نہ لے بنینا وہ بنو نہ لے بناتے رہے ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں توجہ یہ میرے بیانتے یا کوئی نہ گوئے آل محمد اشادی کر کے ڈسینڈے پہین جو صادق خاندان دی مزدور غیر خاندان اشادی ہائے 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 تو ساں گہریاں گا لیتے تو غور ہی نہیں بیتے پتہ نہیں میں آج دی مجلسے کتنے مسئلے ہی میں جلدی جلدی حل کر دیتے معصوم دا فرمانے کہ ہماری بیٹیاں صرف ہمارے بیٹوں کے ساتھ شادی کر توجہ یہ معلوم ہویا عقد سیدہ غیر سید جائد نہیں سبحان اللہ سبحان یہ آلی تے کرسے تو کیوں اٹھے ہو مولا علی فرمایا میں نکاح اچھک شرط لکھا منا چاہوں واہ 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 تو ہاری معرفت کوئی سلام ہے تو ہاری پہنچ جانتے سمجھن کوئی سلام ہے تانت آ دیں جو مجلسے چھکلے نہ آئے کرو اپنے چھوٹے بالاں کوئی نہ لائے آئے کرو جو مجلس سون 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 جوان چیسے ہیں نا تو وہ ذاکر دے اشارت پہلے پہنچوا ایسے گھر وہ میں صدقے تھی پہنچوا نکاح اچھ شرط یا علی آئی تک تا بنو حاشم دے اکدش کوئی شرط نہیں لکھی رکھی گئے فرمایا میں بھی کوئی دولت دی کوئی جہداد دی کوئی سونے چاندی دی شرط نہیں لکھا منا چاہوں سارے کلیوں جی ہیں شرطہ لکھی ہیں میں نہیں انہا زمینہ جہدادہ ہیرے جواہرات یہ آئی لیتے وقت کیا ڈی شرط ہے فرمایا یہ جڑی میری دھی ہے نا اے میری حسین بغیر ہک لازے نہیں رہ سکتی سبان اللہ کوکن شروع ہو گئی ہے تُسا حق ادا کر دیتے صفیہ ذات یا ماندہ بہاں سبان اللہ سبان اللہ فرمایا یہ جڑی میری دھی ہے نا اے حسین بغیر ہک لازے نہیں رہ سکتی فرمایا میں علی دے دھا جڑی لے میری دھی دور نمازاں پڑھن وستے مسلطے ویندی ہے نا پیشن دیگر دی مگرے بیشاہ بھی تے مغرب دی نماز پڑھ گن دیئے اشاہ دی نماز تُو پہلے آکے حسین کو دے دیئے وقت اشاہ دی نماز پڑھ دیئے فرمایا میں نے دھی حسین بغیر اتنی دیر ہی نہیں رہ سکتی جو لوں نمازاں بغیر حسین دیلی ٹھے پڑھے چاہے فرمایا یہ آئیلی یہ سنگیان دے ہیں توانی اس بیٹی کو توانی پتر حسین بھو پیار ہے تے شارت کیا نہیں رکھویں دے وے نکاہے فرمایا ہی ایک زمانہ آسی دین وستے میرا حسین نان دا شہر چھڑے سی عبداللہ بچڑا جے اس موقع تے میری دھی بھیرا نال عراق وجنا چاہے شاہر چاہر 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 چ دلے چیسی کائش ہے نا چاہیوستہ ہکمہ زہرا دی چادر تی برکہ پاکتہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی مجالے مجالے تیرے ذاکری سنن سمجھن کو میں سلام بٹھا کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ چیلم دیا مجالے سہین وہ میں صدقے تھی پوما اس وقت میں یہ موضوع شروع کی تھے وہ میں قربان تھی پوما جی فرمایا چاچے جایا وہ میں قربان تھی پوما جناب عبداللہ عرض کی تھی حضور میں وعدہ کرنا کہ جنہیں پاک شہدادی بھراک کو ملن پے کے ویڑھچ منجنا اسی میں نہ رکے ساں جنہ حسین عراق ویسی میں اپنے پاک حرم کو منع نہ کرے ساں میں اس سینڈ دی سیرت تیبہ امکانی حد تک پڑھئیے میری سینڈ پوری زندگی جنہیں چونے تھا نا ویڑھچ بڑے چھوٹے چھوٹے وقار نال قدم چاہ کے ٹوک دے پتہ لگے آپ سینڈ پہ یان دیئے ہمیشہ حوصلے نال تھے چھوٹے قدمہ نال ٹورا نالی سینڈ زندگی اچھلو موقع تھے اتنی بے چین تھے یہ جو جتنا تیز ٹور سکتی ہے ٹوری یہ پہلی دفعہ اٹھاوی رجبے پردہ دار بھر کے پائی کھڑن وسطے گھرہ کو جندرے تے تالے لائے بھیرا حسین دے کول آ کھڑیے ہدھی یہ حسین میں نال نہیں منجنہ تھا فرمایا منجنہ تہے مگر پھر شوہر موجود ہے کہ جب تک جناب عبداللہ اجازت نہ لیسے میں چونکہ میں بانی شریعتاں شوہر دی اجازت بغیر میں کی میں ہوں دے حرم کو نال گن منجنہ فرمایا شوہر آکھ سیتہ اجازت لیسے فرمایا ہاں یقین کرائے اتنی جلدی نال ٹوری ہے جو جناب عبداللہ دھیاں کو لپچھے ماں کو آپ کو خیر ہے شاباش 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 ماتم تو آرے مذہب حساب تو وڈی عبادت ہے ماتم تو تو وڈی عبادت ہی کوئی نہیں دا فرمایا ماں کو لو پچھو خیر ہے نہیں تیز پتہ وے تیز کیوں ٹوری ہے ماتہ میں کوئی اجازت منگانے دیر تھی ونی تی میرا حسین ٹور پووے ہائے 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 اٹھے جناب عبداللہ استقبال کی تنے چاچے جائی اتنے تیز ٹور کی آئے ہو فرمایا ایڈٹھا نہیں ہوئی میرا پے کا دروازہ بند ہو گیا ہائے 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 شاللہ غریب تو غریب دھی دی پے کے دروازے بند نہ تھی پے کے دروازے دی وڈا مان ہون دی دھییاں کون شاباش 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 حسین ٹوریہ ویندے حسین ٹوریہ ویندے تیز ٹور کے کیوں آئے ہو بی بی آدھیا میں تو آرے کل پچھا نہیں میں کوئی عراق ونیر دی اجازت دے اگلا جملہ سائن ایوڈیا آکھ ہے جگر تنشتر چل دیں سر جھکا کے روکیا دی چاچے جایا اجازت دے دے سین تو دعا کر کے لگی ویسا یہ نونیان دے سین تو رہ مدینہ پوسان مگر حسین دا گھوڑا شہر چو قدم بادچ رکسی علی دی دھی دا جنازہ پہر صدقے 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 باہ 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 صدقے ہیں صدقے ہیں ستارہنی میری سین شام چوولن دے بعد پیکے ویڑھے چھ رہیے روزانہ میری سین کو دھیاں ملنان دیا آدھیا میری جھولیے چھنا بوائے وہ سامنے دیکھو دھوپتے اسکر دیماں دے دی بیچے ماتہ میری جھولیے دھیاں کو دیکھے آکھے چھا آج میرا پوتر تے دھیوں ستارہنی تا بچیاں برداشت کریں نہیں رہی ہیں ہن شہزادیاں دے اندر وچھوڑا اتنا ہا جدائی جی میں ہزار دو میری ہے علمی میری ہے علمی اوہ میں صدقے تھی پوماں میں قربان تھی پوماں تو بچیاں دے چہرے تے موت دی زردی آئی چناب عبداللہ پیغام بھیجے چاچے جائی آئی ستارہنی ہیں میری ہے دھییاں تک ملنا نا دیا نہ چنگ دی نہ جھولیے چبلے یہ تو مرن والیا ہیک لازا میری ویڑے چاہ میری ہے دھییاں دیاں چوٹیاں چنگ کے ایو کو جاک چاہ میں والا ہیاں میں جین دیاں چوٹیاں پیغام سنکے میری سین اتنی تیز ٹوری ہے جی جیڑے لے آئیے نا سابرے ویڑھے چڑو سالمباد ایک میں لفظ آتاں جی سمجھ آگئی تا زندگی دا سامان غم میں او میں صدقے تھی پوماں اللہ ما غلام حسنین کنتوری لکھے کہ دوسا لمباد جیڑے لے بی بی سابرے ویڑھے چڑو آئیے نا سین دا لباس اوہ اوہی جیڑا دوس سال پہلے پاک شابہ 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 تاں 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 میاں داں سین دے نامت برکے ونڈے کرو سین دے نام دے لباس خرید کر کے غریب مومنات اچھ ونڈے کرو شابہ شابہ اوہ میں صدقے تھی پوماں یہ بنتی علی دی خیرات ہے اوہ میں صدقے تھی پوماں بچیاں لٹھے ماں کوں اماں اندھر آو نا ہجرچ مسنت تے آدھے میں حسین کو گرم ریت تے دیکھ کے چھوڑ کے ٹوریاں میں مسنت تے نہیں باہنے اچھا اساں بابے پودسینی ہیں پیوتے آجھانیاں بابا اماں آگئی ہے تڑپ کیا تھے زندہ مریان دیاں جہیں بیندہ حسین گیا بھرا بھجدے گھوڑے تو لاہ گیا ہو گئے جہیں بیندہ عباس دیا زمین لاہ گیا ہو کتھے بہر آئی بیٹھے ہیں دوسرہ آمباد جناب عبداللہ اپنے کمرے چھو نکلن تے آلی حسین کو ڈٹھا نہیں تاریخات یہ پہچان نہیں سنگے فوراں کنڈ چکی تھی شوہر تے کنڈ کرن دے دے رہے تڑپی یہ آسمان تو دیکھیا دیا میری اللہ عجی میں جیونے میری سین موت دی دعا بیٹھے منگ دن جناب عبداللہ جناب عبداللہ دیاں گو رٹھے لے جب بدل کیا دن میں تواری ماں کو تواری شکایت ضرور کرے بچیاں تڑپ کیا دن بابا آسان تاری خدمت تیج کوئی کمی کی تھی نہیں میری دیاں دی وقت اممہ کو کیڑی شاید شکایت فرمایا ٹر دے لے تو اکو ماں آکھا آئی دروازے تے کوئی سوالی آوے نا آئے اس تو وضع کیا مسائب ہو سکتے چیلم تو اکو زیادہ دیر انتظار نہ کرائے جو سائل بہت غرض مند ہونے بابا آسان کئے کوئی انتظار کرائے فرمایا اوہ سامنے مٹی تے کوئی سوالیں بیٹھی یقین کرائے بچیاں یہ گال کیتی ہے چنابے عبداللہ دن ڈٹھا دیوے سوالیں انہیں پرانے لیباس آلی بچیاں دین بابا دعا ماغ دیاں مر گئیاں ہونے یہ سوالیں نہیں سا دی پای ہاں اٹھارا بھراما دی بھیڑ اس رنگے چھو امیر المومنین دی دھی اس حالتے چھو پر میں نلمیک سہارا دے ہو میں توڑی ماں تو معذرت کرے نہ میں پہچانے یا نہیں بچیاں دے مونڈے تے ہتھ رکھ کے جنابے عبداللہ ٹر دیا میری اماما دھییاں بہنہ مجلس سننیاں بیٹھی میں ایک سا میری اماما دھییاں بہنہ یہ تو سالیا سیننیاں اصل کنیزوں مجلس دے بات سنن کے آئی دے بات موت قبول کرے تھے قدائم بھول کے اپنے شوار دی توہین نہ کرے ممبر دی کا زمیں جتنی جو سفران بازاران درباران نرواران دی تھکی ہوئی آئے جدہ میری سینن شوار کو آنڈا دی تھیتا دی میں چمٹی چھوڑا آدھیے چاچے جایا سبان اللہ سبان اللہ ہوسلا میرا پودر ہی آتھی ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ جی میں نو کرو میرا پودر میں نو کرو میرا صدکے تھی پوہ صدکے تھی پوہ قطن یا سماؤن ڈٹھا کیوں نہ زمین ختم کی قربان تھی وہ چاچے جائی میں معذرت کرانایا پہشان نہیں سکتا پھر میں دن چاچے جایا بہتر دی ماتم تا ماؤں دے مارے مکہ سوکھے نہیں پہچارے تیرہ کوئی کسور نہیں میرا دی سر جھکا کے جنابِ عبداللہ دن تھک کے آنڈی پہنی دی تفصیل نہیں میں بچڑے بھیڑی آئیں میرے پتران دہال دے بی بی آ دی مبارکو بھی شکر دا سعیدہ دے تیرے بچڑے شہید ہوگا فرمینین میں نہیں پچھدہ کیویں لڑین تے کیویں لتھے میرے پتران کوئی آخری گل کی تھی ہے یا کوئی فرمینین چاچے جایا تیرے پوتر دوہ کو سلام پہ دے دے او مکانیوں سلام دنام ہے فرمینین زبانی سلام لکھا برکے چوہات کا ڈو میں متھے تیرا کھٹی میں میرے پتران رکھے شاباز 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 کون جیڑے چیلم سنانا ہے بیٹھے شوہر دا حکمائی دنیا کو اخلا کی آدھے سبک ریوان والے گھرانے دی مستور برکے چو چھپے ہوئے ہاتھ کڈھنے شروع کی دن او مکانیوں اجان سین دیا تو متھے تنائے نہ عبداللہ پہلے جھان پائے شوہر دے سیران دعا بیٹھے آدھے چاچے جایا اتنے پیارے آنی تا بھیجے کیو آنی فرمینین میں کو پتران دا ارمان نہیں تیرے ہاتھ باہر آن میں رسیاں دے نشان آدھے چاچے جایا آئیتہ بادو ڈٹھے نہیں میرا سار زخمی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی حیاتی ہوئے میرا پوک حیاتی ہوئے حیاتی ہوگی تاریخہ دیئے ساکر تاریخہ دیئے تاریخہ دیئے جناب عبداللہ کافی دیر روندے رہے برداش نہیں کر سنگے جو علی دی دی اٹھاراں بھرامان دی بھائیں سر زخمی تے ہتھانچ رسیاں میاد عبداللہ بن جعفر تیار تہیتہ صرف رسیاں دے نشان ڈٹھے نہیں تہیتہ صرف پتھران دے زخان ڈٹھے نہیں میں قربان حسین دے مہاری بچڑے سچا جیڑا دے داری ہے رات وانی رئی ہے بھوپیاں دے پتھران دامی وسداری ہے صدقے 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 صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ جناب عبداللہ بن جعفر تیار میں کوئی حکم ڈیتا ہے بھائی اعتخار بھے حسین دے نفیس مزاج پتھر دا جنازہ آمنے اوہ میں صدقے تھی پوہاں حسین دے اس مہاری پتھر دا اوہ میں صدقے تھی پوہاں جیڑا چالیسان رت رونہ رہ گئے تے جنہی کے مومنہ کے سجادتے قرات کیڑھا درد روئے لے فوراں زبان تے ہی کلاوے اشام اشام لوگوں میں کوئی شام کھا گئی ہے میں کوئی منظر نہیں بھولتا جیڑا لکھان دے مجھ میں ٹردی آئی کہے میں جھنڈ دی آئی کہے میں نے اٹھی دی آئی آدھی آئی سجاد شامیاں کو آگ میں کوئی رہا دے میں میں ٹور نہیں سکتی صدقے 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 تو سانڈی ٹھو سی تو آنکو گلیاں محلنج کچھ ازادار نظر آسنے کچھ ملنگ نظر آسن جنہاں منہ دے وزن دے زیور پائے ہوئے ہو سا انہاں کو وزن محسوس نہیں ہوندہ وزن کے زیوران دے نشان بنوئے یہ حسین دے مہاری پتر دے زیوران دے دنیا کو تعارف کرے کربلا تو کوفہ دے کوفہ تو شا تو آنے مہاری امام کو ہتتا جگڑیاں پوایاں نے پیرچ بیڑیاں پوایاں نے آبے دے سر تے قرآن راک جیڑک توق پوایاں نے توقن لوہے دے کنڈے لگے ہوئے غلطہ کا میری زبان گنگی ہوئے انہاں خالی توق دے خزن ڈومان ہائی سولہ سو مین حسین دے مہاری بچڑا گردن سدھی نہیں کر سکتے خون سہ دو میں کمہ فی ڈیوائے جے کتہیں سر چاوے آہی گھب شیطان یا نہ مرے سجاد بار بار آدھا سکینہ بھیر صدکے صدکے کنڈے تکڑ دیں آمیں میں دے انہاں تکلیف ہاں تکی میں بچے سے مہاری بھاں میں صدکے تھی پھو ہوں دنیا سمدھی نہیں سجاد کون امام سولہ ستارہ حج تو آڑے چوتھے امام علی دین علاب دین ہیت سواری تکی تھے نہ کہائی اونٹ نہیں آئی ممبر دی کا سمیدہ کریم امام آہ سولہ ستارہ حج جانچ بھاں میں جو لمبا سفر ہوں دا مدینے چمکے دے دنیا دی کوئی تاریخ نہیں دیسیں دی جو حسین دے پترنا کا نالتا دیا نماز کی تو یا وجہی تینا حیوانہ نوئی کوئی اڑی محبت ہو گئی آئی جہاں پڑی محرم سجاد کو زہر ملی تینا کا دی تھے جو سجاد دا جگر ٹکڑے بن کے خون بن کے وحدہ پیا گئی تی خون دی الٹی آئی نا کا کہیں ولے کہیں دیوار نال متھا بن مرے دی آئی کہیں ولے کہیں دیوار صدکے 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 زہر ملی ہوئی ہے صرف حیوانتِ قریمہ حیوانتِ قریمہ قیامت دا منظر آئی زہر ملی ہوئی ہے باکر دی ماہ جگر دے ٹکڑے بیٹھی چھلے دی باکر آدھے میں ڈٹھے تھا میرے بابے دے لاب حل دے پر میں پوچھے بابا کہیں دے نال گلا پہ کریں دے فرمین شام دے باروں تیری ڈالی دی کبر دے ایک سکتی چھوڑ فرمین انفیزہ دا آخری ٹائمیں آدھی پہی ایک مہتن کیوں نہیں کریں دے آدھی پہی ایک کوئی تا آوہا میرا بچڑا میری نیب ہوئے سی ستا شام لگوان فیزہ دیکھتا فاندہ بدو پاس دکار جناب پاکے راوے تبی بی سینب دے قدمہ لے پاس مطلعہ کے فیزہ رون دی پہی آدھی ایک کوئی تا آوہا لوگے ناکن جو نوک رانگو بھول گئے سجادہ دینڈانی میرا سلام بی بی آدھی ایک سجادہ آگئے فرمین ان میں سجاد نہیں میں پاکے راہ بابا کیوں نہیں بھی آیا فرمین ان میرے بابے کو ظاہر مل گئے آدھی ایک کو بابا دکھا اور جوان سجادہ سامنے جناب پاکے راہ سجادہ دو انگلی و دھائین فیزہ کے ڈٹھے ہیں جو پاکے راہ دی ماج گردے ٹکڑے بیٹھی جھلے لے تے جناب سجادہ دیاں دیاں تے پردہ دار روندے بیٹھے ہیں اوہے لیا دیا پاکے راہ بابا مظلوم تب ہونڈے ہیں مگر تیرے بابے کو رومنالے موجودن قربان میں حسین دی خریب اوہ جیڑا کس داریے ستر قدم تے بین ماتم حسین دا اوہ گنہو سجادہ تابود گنہو سجادہ تابود دو بین ستر قدم تے کھڑی رہیے دھی سات قدمہ تے کھڑی رہیے آنی رہیے ظالے ماں میں کوہات تے پیر بڑا ونڈے آنی رہیے ظالے ماں میں بابے دے سینے تے سمدی آئے میں حسین دے مہاری بچڑے دا تابودے جیڑا رات روندہ رہے گے ہی کوہلا وزادہ لوگوں میں کو شام کھا گئیے لوگوں میں کو پھو پیاندہ پادا ریچ ونڈہ نہیں بلدہ ماتا میں ہوتھائیں ماتا میں ہوتھائیں مومنین ابھی نماز اور لنگر کا وقفہ ہے وقفے کے فوراں بعد زاکرہ علی بیت تقیہ باس قیامت سے علی ناصر تلہہڑا سے اور اصغر خان بلو سے اور انہ دے لاوہ مولک دے زاکرہ موسیقا